اب خبریں تفسیر سے ملازہ فرمائیے وزیراعظم نارین موڈی نے بلیک منی کے بارے میں دلیلی فیصلہ لیا 1500 کے نوٹوں پر تلوار کی دھار لگائی جس سے کالادن رکھنے والوں کو شوق لگا مگر نوٹوں کو منصوب کرنے سے متوسط اور غربہ کو سخت دشوانیاں پیش آ رہی پیٹرول بنکوں میں پیٹرول ڈالنے پر ہی 500 کے نوٹ لیے جا رہے مگر دوسری جگہوں پر ان نوٹوں کو لینے سے انکار کیا جا رہا ہے وزیراعظم نارین موڈی بلیک منی کو منظرام پر لانے کے لیے 500 اور 1000 کے نوٹوں کو منصوب کرنے سے شہر میں تجارتی اور سنتی کاروبار ٹھپ ہو کر رہے گیا خریدار نہ ہونے کی وجہ دکانیں خالی خالی ہیں اس بات کی معلومات نہ ہوئی افراد اشیاء کے خریدی کے لیے 1500 کے نوٹ لانے پر دکاندار نوٹوں کو لینے سے انکار کر رہے ہیں اور انہیں واپس لوٹا رہے ہیں ہر روز خریداروں کی بھیر سے بھرے دکانوں اور شاپنگ ماس اور دیگر ویران سے ہیں تمام سڑکے سنسان ہیں حکومت اس طرح کے ترخکار کو استعمال کرنے اور بلیک منی کو جاگر کرنے کا آغاز کرنے پر عوام ستائج بھی ظاہر کر رہی مگر متوسط طبخہ اور غربہ سخت دشواریوں میں مبتلاہ ہونے پر افسوس اتا رہے ہیں ملک کے خاطر لیے گئے دلیری فیصلے کی ستائج کرتے ہوئے چند روز میں عوام ان کے فیصلے پر تصلیت ظاہر کرنے کا عوام جواب دے رہی وہیں دوسری جانی پیٹرول بنکوں میں ایک ہزار اور پانس سو کے نوٹس نہیں لیا جا رہے اور اتنی مقدار میں پیٹرول ڈالنے پر ہی ان نوٹوں کو لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دکانوں اور شاپنگ کامپلیکسوں میں پانس سو ہزار کے نوٹوں لینے کے لیے تاجران بھی انکار کر رہے جس سے عوام کو سخت دشواریوں کا سامنا ہو رہا اور نوٹوں کو منسوک کرنے کی معلومات اشخاص خریدی کرنے سے خاصر ہو جانے پر سڑکین دکانیں سنسان ہیں اپنے علاقوں میں اگا گئی فیصل حلدی کو دیگر ریاستوں میں کسان فروخت کرنے کی وجوہات کی زلہ کلیکٹر نے معلومات لی دو گھنٹوں تک کسانوں سے بات سید کرتے ہوئے مسائل کی جانکاری دی اب مناسب دام نہ ملے سے کسانوں نے دیگر ریاستوں کو لیا جانے کا اظہار کیا ایرگٹلا مڈل کے گمیریال دومچندہ دیہاتوں میں زلہ کلیکٹروں گیترانہ نے حلدی کسانوں کے ساتھ اشلاس لگایا زلہ مارکٹ یارڈ میں حلدی کی فروختی کرنے اور سانگلی مارکٹ میں خرید و فروخت پر کافی تبدیلیہ ہونے کا کسانوں نے اظہار کیا مناسب دام نہ ملنے کی ایک وجہ ہونے پر دوسری وجہ مارکٹ یارڈ میں ان کے فصلوں کی حفاظت بھی نہیں کی جا رہی جس پر افسوس دیتایا کسانوں کے مسائل اور ان کے خیالات کی جانکاری لیے کلیکٹر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ مارکٹ یارڈ میں مسائل حل کرنے پر کسان اپنی فصلوں کو منتخل کریں گے سوال کرنے پر کسانوں نے اپنی آمدگی ظاہر کی مارکٹ یارڈ میں مسائل حل کرنے پر کسانوں نے اپنی آمدگی ظاہر کی کشٹ پڑی گریڈ چیسی دان کی سنتم گانے اے دھارا کی اکوہ ریٹ وستندو اے دھارا کی کودی کا تکوہ ریٹ وستندو آٹھ آل آنٹی آل اوچنا چالا تکوہ رائی پلو لونٹن دی فیسٹ ایمبسمنٹ کی جرائی میں حکومت کی جانب سے کی جارہا ہی لاپروہی پر احتجاج کرتے ہوئے اے بی بی پی کالیجوں کے طلبہ نے مہم چلائی ریاستی حکومت کی طلبہ پر لاپروہی پر برہمی جتاتے ہوئے وزیرالہ کیسی آر کا علامتی پتلہ نظریاتش کیا گیا طلبہ کے فیسٹ ایمبسمنٹ کی فوراں اجرائے کرنے کا مطالبہ لے کر اے بی بی پی طلبہ سنگم کے دہت کالیجوں کے طلبہ اور طالبات راجب گاندی آڈیٹوریم سے کلیکٹر آفیس تک ریالی نکالے حکومت طلبہ پر غلط طریقہ کار جتانے کی مضمت کرتے ہوئے وزیرالہ کیسی آر کے خلاف نارا بازی کی کلیکٹر ایٹ کے پاس پہنچنے پر ریالی کو پولیس نے روک دیا اور اسی وقت وزیرالہ کے علامتی پتلے کو بسٹرین کے پاس نظریاتش کرتے اخواد پولیس نے روکنے کی بہت کوشش کی جس سے طلبہ سنگم کے خائدین اور پولیس میں دھکل بازی ہوئی اور پولیس علامتی پتلے کو نظریاتش کرنے سے بچایا آخر میں اس علامتی پتلے پر وزیرالہ کیسی آر کی تصویر چسپہ کرنے اور اس تصویر کو ہٹا دیے جانے کے بعد طبخات اور غربہ طلبہ کو عالی تعلیم سے دور کرنے کی سازشیں کرنے کا الزام آیت کیا تلنگانہ مہیمے طلبہ اہم کردار نبھا رہے ہیں ان کی خربانیوں سے ہی اقتدار حاصل کیے وزیرالہ کیسی آر فوراں فیس ٹیمبرسمنٹ کی اجرائی کرنے کا مطالبہ کیا خمار بازی نے ایک شخص کی جان لے لی بازی جیت لینے کی دشمنی سے ایک نوجوان کا ختل کر دیا اور ناش کو جنگل میں پھیک دیا آئیے تفصیل دیکھتے ہیں نظام بہ شہر کے سرحد علاقی گاندی نگر اور ناغرم کے رہنے والے سوریش پرشورام شاملال راجو دوست ہے اور ان لوگوں نے اس ماہ کی چارتاری کو خمار بازی کی اس جوے میں تینوں دوست ہر جانے اور سوریش ان لوگوں کے روپیہ جیت جانے سے اپنے دلوں میں دشمنی رکھ کر ان تینوں نے اس کا ختل کر دیا دوہزار روپے کی خاطر اس سوریش کو پہاڑی علاقے میں لے جا کر پرشورام شاملال راجو منصوبہ بندی کے ساتھ شراب نوشی کرتے ہوئے اس کے بعد اس کا ختل کر دیا راجو پیچھے سے ایک بڑی پھتر سے اس کے سر پر ضرب لگایا جس سے سوریش نیچے گر جانے اور کافی خون بہ جانے سے بے ہوش ہو گیا اس کے بعد ان تینوں نے لاتھیوں سے اس پر وار کیا اور سوریش کا بہمانہ ختل کر کے اس کے پاس رکھے سولہ سو روپیوں کو لے کر راہ فرار اختیار کر لی اور اس کی ناش کو پہاڑی علاقے سے تقریباً دو کلومیٹر دوری کے جنگلات علاقے میں پھینک کر چلے گئے متوفی کے افراد خاندان کی فریاد پر کیس درج کی رورل حسائی جگدیش نے دریافت کی اور ملزیمان میں سے ایک کو پکڑ کر ریمان بھیجوائے جانے کی بات کی اور بخواہ ملزیمان کو بھی بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا بہت جائے گا موسیم پرسناللہ کی دستخطی مهم کو کامیاب بنانے کے لیے جمعیت علماء نظام آباد اور خوددار تنظیمیں اور سیاسی جماعتوں کے خائدین کی کابشوں کے نتیجے میں تقریباً ایک لاکھ درخواستیں موصول کی مہنتی کرنے والوں سے اظہار تشکر کیا مزید دستخطوں کے لیے جد و جہد کرنے کی اپیل کی شہر کے بودن روڑ پر واقع جمعیت علماء نظام آباد کے دفتر پر موسیم پرسناللہ بورٹ کی دستخطی مہم کے سلسلے میں ضروری اجلاس کا انخواد عمل میں لائے گیا جس میں جمعیت علماء صدر مولانا والی اللہ خاصمی عبدالخیم شاکر عبدالشکور مسلم لیگ کے عبدالموقید وہ دیگر نے شرکت کی اور موسیم پرسناللہ کی جاری دستخطی فارمس جس پر عوام سے دستخطیں موصول کی گئی جمع کروائے گئے جمعیت علماء و دیگر خائدین کی کاوشوں سے تقریباً ایک لاکھ سے زیر دستخطیں موصول کی گئی جس پر جمعیت علماء نے اس اہم مسئلے پر اپنی کاوشیں کرنے والے تمام ہی ذمہ دران سے اظہارت تشکر کیا اور جمعیت کی ذمہ دران نے بتایا کہ آبادی والی لاخے میں صرف ایک لاکھ درخواستیں موصول کی اور پندرہ نومبر کو سپریم کورٹ میں لا کمیشن حکومت اور مسلم پرسناللہ اس مسئلے پر رجوع ہوں گے مزید دستخطیں کرتے ہوئے مسلم پرسناللہ کے موقف کو مضبوط اور شریعت سے اٹوٹ وابستگی کا ثبوت پیش کرنے کی دردمندہ ناپیل کی اور اللہ سے خوب دعائیں مانگنے کا بھی مشورہ دیا ایڈیا نے نظام باز سے مرد و خواتین سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ جمعیت علماء کی یہ جو مہم چل رہی ہے اور انڈیا مسلم پرسناللہ بوٹ کی وہ کسٹو کامیاب بنانے کی فکر کریں اور جو احباب فارم لے کر گئے ہیں وہ جلدہ جلد واپس کرنے کی فکر کریں ملک و ملت کے لیے اپنی حیات صرف کرنے والے مشرق کے عظیم شاعر علماء اقبال کی ملک اور خوام کے لیے خدمات نہ خابل فراموش ملکی محبتوں کا ترانہ آج بھی عالم بھر میں بے ساختہ گنگنائے جاتا ہے ایسی عظیم شخصیت کو کانگریز خایدی نے پیش کی زبردست قراج اخیدت شاہر کے کانگریز بہون میں مشرق کے عظیم شاعر اور ملک مقم کی رہنمائی اور آزادی میں اپنا نمائی کردار آدھا کرنے والی خابل احترام شخصیت علماء اقبال کی 145 فیوں میں پیدائش تقریب کا شاندار انخواد عمل میں لائے گیا کانگریز منعیٹی سل نظام عباد صدر سمی رحمت کی خیادت میں تقریب مناخت کی گئی جس میں کانگریز زلہ صدر وہ کئی عالی خایدی نے شرکت کی اور گلاہ پیش کرتے ہیں ان کی خدمات کو ناخابل فراموش اور ان کی شاعری کو نوجوانوں کے لئے مستقل رہا بتایا اور انہیں زبردست قراج اخیدت پیش کی اس موقع پر کانگریز خایدی نے کہا کہ علماء اقبال نے اپنی سارے زندگی خوم کی رہنمائی اور ملک کے لئے صرف کی اور ان کے خدمات نوجوانوں کے لئے مشاہ لے راہے وہ اپنی شاعری کے ذریعے نوجوانوں میں آزادی کا جوش اور ترقی اور خود کو ثابت کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ان کا لکھا با خومی طرح نہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہمل بلے ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا وطن کی محبت میں آج بھی عالم پر میں بے ساختہ گنگنایا اور گایا جاتا ہے اقبال جو ایک شاعر نہیں بول کر ان کے خلم کی آواز سے آج جو انگریزوں کے خلاف جو جتو جہد کرے آج ان کی آزادی میں جو علماء اقرام نے بھی علماء اقبال کے جو ترانے لے کر آگے بڑھتے ہوئے آزادی میں ایک اہم رول کرے جن کے اس میں علماء اقبال کے دو ترانے ہندوستان میں صدا گونجتے رہیں گے جیسا کہ مذہب نہیں سکاتا آپس میں بھیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا لبے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری یہ دو ترانے ایسے ہیں کہ تا قیامت تک بھی علماء اقبال کے جو یہ دو ترانے خاص طور پر پانس سور ہزار کی نوٹوں پر روک کے بعد عام زندگی مفلوج روز مرہ کے معاملات کے لیے عوام کو دققتیں اٹھانی پڑی نوٹوں کو لے کر بعض مخامت پر تو تو میں میں تو بعض مخامت پر نو بت مارپٹ تک پہنچ چکی کل رات تقریبا نو بجے کے خریب ملک وزیراعظم نریند موڈی نے اچانک پانس سور ہزار کے نوٹوں کو بند کرنے کا اعلان کیا اور اس کے شرائط حضاب پر مکمل معلومات کھلے الفاظ میں عوام تک پہنچا دی جو عوام کو پوری طرح معلوم ہے اس اعلان کے ساتھ ہی دیر راہ تک ایٹی ایم مشینوں پر عوام کی لمبی لمبی خطاریں نظر آئی تو آج صبح سے ہی عوام کو اس اعلان کے بعد پیدا ہونے والے حالات کی مارپ جھیلنی پڑی سفر کے لیے اپنے مخام سے دور افراد پر یہ فیصلہ بھاری پڑا تو دوسری طرف خوٹرز بسوں اور پیٹرول بنک کی انتظامیات پانس سو کی نوٹ لینے سے سیدھ انکار کیے عوام جس کے پاس صرف پانس سو کا نوٹ ہے وہ بہت سو تقرار پر اتر آئی کالا دھن کو ختم کرنے کے لیے وزیراعظم کا یہ فیصلہ درست ہو سکتا ہے لیکن اچانک پانس سو اور ہزار کے نوٹوں کا چلنگ بند کا اعلان عوام کے لیے مسئبتوں کی سوگات لانے کا بھی عوام نے اظہار کیا اچھا چلتا ہوں دعاوں میں یاد رکھنا موسیقی مانائیٹی ویلفر اسمبلی ہاؤس کمیٹی کا مہانہ اجلاس کا درگاں بڑا پہاڑ پر انہی خات اسمبلی ہاؤس کمیٹی چیرمن محمد شکیل آمیر اور عراقین وکبورٹ اہدداران کریں گے شرکت کمیٹی اجلاس کے انتظامات زوروں پر گیسٹ ہاؤس کی صفائیوں اور درگاں پر کیے جا رہے خاص انتظامات ورڈی مڈا جلالپور میں واقع درگاں حضرت سید ساداللہ حسینی معروف بڑا پہاڑ پر مانائیٹی ویلفر اسمبلی ہاؤس کمیٹی کا اہم اجلاس دس نومبر کو صبح گیارہ بجے منقض ہوگا اس اجلاس میں کمیٹی چیرمن محمد شکیل آمیر ووڈیگر زمیداران اور وکبورٹ اہدداران کی شرکت متواخع ہیں اجلاس کے پیش نظر درگاں کی اطراف و درگاں کی گیسٹ ہاؤس پر صفائی اور اجلاس کے لئے خصوص انتظامات روبی اعمال لائے جا رہے ہیں اس اجلاس میں مانائیٹی کے لئے جاری کردہ فلاحی اسکیمات کو عوام تک پہچانے اور درگاں کے انتظامات زیارین کی سہولت اور درگاں کی ارازی پر اٹھے تنازع پر بھی اہم فیصل لیے جانے کے توقعات ظاہر کی جا رہی ہے اہم پروگرام کو درگاں پر مناخد کرنے پر عوام مسارت اور ترقی کی امیدیں پیدا ہوئی ظلہ محکومہ اقلیتی بہبود کی نااہلی کی وجہ اقلیتی طلبہ گروپ ٹو کی کوچنگ سے محروم محکومہ اقلیتی بہبود صرف اعلانات تک محدود اقدامات اور عملواری سیفر محکومہ اقلیتی بہبود کی کار کردگی کو بہتر بنانے انڈیر مسلم لیگ کا حکومت سے پرزور مطالبہ گیارہ اور تیرہ نمبر کو حکومت کی جانب سے گروپ ٹو کے امتحانات مناخد ہوں گے امتحانات کی تیاری اور طلبہ کو امتحانات کیلئے خابل بنانے کیلئے محکومہ اقلیتی بہبود نے خصوصی مفت کوچنگ اعلان کیا لیکن تحال اس پر عملواری نہیں کی جس پر طلبہ علیہ طلبہ اور مسلم لیگ نے کئی سوال اٹھائے مسلم لیگ زلہ صدر عبد المخید نے کہا کہ سابق میں بھی اس طرح کے کئی اسکیمات اور مسلمانوں کو سہولتیں دینے کا زلہ محکومہ اقلیتی بہبود کی جانب سے صرف اعلان کیا گیا اور یہ محکومہ غیر کارکرد اور صرف اعلانہ تک ہی محدود ہونے کا الزام آیت کیا اور بتائے کہ محکومہ کی لاپرواہی کی وجہ کوچنگ کے انتظار میں بیٹھے طلبہ کو مایوسی ہاتھ لگی اور وہ اس سے محروم ہو گئے جس سے کامیابی کا اعتماد کم ہونے کی بات کہی اور اس بارے میں کئی دفعہ زلہ کلیکٹر سے نمائندگی کے باوجود زمینی سطح پر اخدامات نہ لیے جانے کا اظہار کیا اس طرح اولیاء طلبہ نے بھی محکومہ پر کڑی تنخیدیں کی محکومہ اقلیت کی جانب سے گروپ ٹول ایکزامز کے لیے کوچنگ دینے کا حکومت کے جانب سے اعلان کیا گیا تھا میڈم یوکیتہ رانا نے بھی اس سلسلے میں دلچس کی بھی تھی لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ گیارہ اور تیرہ نومبر کو بچے اقزام دینے جا رہے ہیں لیکن کوچنگ کا انتظام نہیں ہوا انہیں انہیں مسلملیت مطالبہ کرتی ہے کہ اس طریقے کے اعلانات محکومہ اقلیت کی جانب سے کیے جاتے ہیں لیکن اس پر عمل ہوا نہیں ہوتا محکومہ اقلیتی بائبود کی طرف سے گروپ ٹول کی کوچنگ کا اعلان کیا گیا تھا لیکن اس کے تعلق سے عملی طور پر کچھ نہیں ہوا یہ محکومہ اقلیتی بائبود کی ناہلی ہے جس کی وجہ سے آج اقلیتی طلبہ گروپ کی کوچنگ سے محروم رہے تیلنگانہ سرکار احمد بھرے مشن بھگی ریتا کی کاموں کو انجام دینے پر کانٹرکٹرز نے کاموں کو رکھ دیا جس پر مخامی عوام نے سخت برہمی جتائی آئندہ سال گھر گھر نالوں کے ذریعے پانی سربراہ کرنے کے مقصد صحیح لگائے گئے مشن بھگی ریتا کی کام بالکنڈا مڈل میں رکھ کر رہ گئے ہیں بالکنڈا آرمور جگتیال نظامباد رورل الاریڈی حلقوں کی دیہاتوں کو گھر گھر فیلٹر پانی سربراہ کرنے کے لیے سری رام ساگر پروجیک ریزروائر کے اندرودی حصے میں انٹیک ویل پمپ ہاؤس کاموں کو انجام دیا جا رہا جلالپور کے پاس ایک سو بیس کروڑ سے کیے جا رہے کاموں کو وقت مخررہ پر مکمل کروانے کی وجہے کاموں کو اچانک درمیان میں ہی روک کر رہے دیا گیا مشن بگیرتہ وائس شیرمن ویمبلہ پرشاندریڈی نے سکیم کو جل سے جل مکمل کروانے کے لیے اپنی کوشش کرنے پر بھی کانٹیکٹرز کی لاپرواہی اور نظراندازی کی وجہے کاموں کو آگے نہیں بڑھایا جا رہا ہے ڈسمبر واخر تک کاموں کو مکمل کروانے کا مقصد بنانے پر بھی ورشتہ پندہ روز سے کاموں کو روک دینے سے مخام عوام سخت برہمی جتا رہی بڑے نوٹوں کی منسوقی عام انسانوں کے لیے آرزی مسئلہ بن کر رہے گئی پانچ سو اور ہزار روپے کے نوٹ نہ چلنے سے دشواریاں ہو رہی ہے جس سے سو اور پچاس روپے کے نوٹوں کا مطالبہ بڑھ گیا شہروں سے چھپا کر جمع کی رخم کو باہر نکالنے سے خاسر ہونے پر اندر یندر گھل رہی ہے ملک کے وزرعظم نردمودی راتوں رات لیے گئے فیصلے سے بڑے نوٹ چلنے سے خاسر ہو کر رہے گئے کسی کے بھی خیال میں نہ آئے جو ایسا دلیری فیصلہ لینے سے بلیک منی رکھنے والے پوری طرح بدھواسی میں مبتلا ہو گئے ان کے اس فیصلے سے بلیک منی پوری طرح رکھ کر رہے گئی اور اس طرح شہروں کو بنا بتائے چھپا کر رکھے روپیوں سے خواتین ان روپیوں کا کیا کیا جائے سمجھائی نہ دینے سے بھوکلہٹ کا شکار ہو رہی زیورات کی خدداری کے لیے ماں باپ کو بھیجنے کی کوشش کرنے پر جمع ہوئی رخم بڑے نوٹ ہی ہونے سے تضبزب کا شکار ہو رہی ہے یہ بات مزاق کی طرح ہونے پر بھی کئی خواتین موڈی کے لیے لیے گئے فیصلے سے علچنوں کا شکار ہو رہی چند خواتین مجبور ہو کر شہروں سے اپنے غلطیوں کا اظہار کرتے ہوئے مل بیٹھ کر حل کروانے کی کوششوں میں ہیں اور چند خواتین شہروں کے سامنے اپنا وخار کھو دینے کے ڈر سے جمع کیے روپیوں کو باہر نکالنے کے لیے ہمت جٹا نہیں پا رہی چاہے کچھ بھی ہو موڈی کے لیے گئے اس دلیری فیصلے سے ملک بھر کی عوام ستائیز ظاہر کر رہی ہے مکمل ہوئے گرام پچیتوں کی نئی عمارتوں کا افتتہ ابھی تک نہیں کیا گیا جس سے عوام کو دشوانیاں پیش آ رہی عمارتوں کے لیے بھیجوائے گئے فرنیچس کو سرپنچ اپنے مکانوں میں استعمال کر رہے جکل منڈل کے انر ای جی ایس کے تحت نئے تامیرات کیے جا رہے گرام پچیتوں کی عمارتیں برسوں گزر جانے پر بھی افتتہ کے لیے تیار نہیں کیے جا رہی منڈل میں جملہ 22 گرام پچیت ہونے پر ان میں سے 10 گرام پچیتوں کی عمارتوں کی تامیرات مکمل ہوئی ہے مگر افتتہ ابھی تک نہیں کیا گیا بسوہ پور کے امراج کلالی میں گرام پچیتوں کی عمارتوں کا افتتہ کیے بھی نہ ہی آفسوں کو چلا جا رہا بچلواری پیدہ اڑگی چننہ اڑگی پیدہ گلہ چندے گام ناغل گام کی عمارتیں نمائش بنی ہیں اور ان گرام پچیتوں میں آ رہی اشیاء گاؤں کے سرپنچ ہی گھروں میں استعمال کر رہے مخامیہ ملے اپنے دلچسپی لے کر تامیرات مکمل کرتے ہوئے گرام پچیتوں کی عمارتوں کا افتتہ کروا کر سرپنچوں کے مکانوں میں پڑی گرام پچیتوں کی اشیاء کو منگوائے جانے کے لیے دیہاتوں کی عوام خواہش ظاہر کر رہی مرکزی حکومت نے ایک ہزار اور پانچ سو کے نوٹوں کو منسوخ کیا جس سے عوام اپنے پاس رکھے نوٹوں کو چلانے کے لیے کافی دقتوں کا استعمال کر رہی نوٹوں کو چلانے کے لیے پیٹرول بنگوں کے پاس خطارے لگی ہوئی ہے ریلوے بکوینگ کاؤنٹرز اور بسوں میں ایک ہزار اور پانچ سو کے نوٹوں کو لینے سے انکار کیا جا رہا جس سے عوام کو دشوار یہاں پیش آ رہی پانچ سو اور ہزار روپے کے نوٹوں کو منسوخ کرنے سے زلے بھر میں کھلبلی مچ گئی رات اور رات منسوخ کے کاموں کو انجام دینے سے عوام دمبخور ہو کر رہ گئی اپنے پاس موجود نوٹوں کو تبدیل کروانے کے لیے ایٹی ایم سنٹروں پر دور لگا کر پیٹرول بنکوں کے پاس گھنٹوں خطاروں میں کھڑے ہیں دو روز تک ایٹی ایم سنٹرز اپنی خدمات بجلانے سے خاصر ہو گئے اور بینکوں کے بند ہو جانے سے عام عوام کو کافی دشواریں ہو رہی نووت فیصد اشخاص بڑے نوٹوں کو منسوخ کروانے پر ستائیز ظاہر کر رہے اور ان میں سے دس فیصد افراد موڈی کے فیصلے کی مخالفت کر رہے کالے دھن اور نقلی نوٹوں کی روک تھام کے لیے موڈی کا لیا گیا فیصلہ تاریخ کا باب بن جانے کا کئی اشخاص خیال بھی ظاہر کر رہے مگر ظلے میں تمام منڈلوں کی مستخدمے رات سے ہی بڑے نوٹوں کو تڑوانے کیلئے عوام جہاں موقعہ مل رہا ہے کوشش کر رہی ہے پانسو کی نوٹ کو دیکھتے ہی ٹیفن سنٹروں اور بسوں کے کنڈکٹروں کو سردرب میں اپتلا کر رہا بس ڈرائیور کی لاپرواہی کی وجہ دھائی سالہ ماسوم کی جان چلی گئی بچی کو نہ دیکھتے ہوئے بس چلانے پر بس بچی کے سر پر چلی گئی اور ماسوم جائے موقع پر ہی فوت ہو گئی ماہ کی آؤ بکا سے علاقہ دہل گیا نندی پر مرہ لونکشور گاؤں کی رہنے والی لاونیاں نامی خاتون ہر روز کی طرح اپنی بڑی بیٹی سورکشا کو سکول بھیجوانی کیلئے اپنی چھوٹی بیٹی شوتکا کے ساتھ بس کے پاس آئی اس سلسلے میں بڑی بیٹی کو بس میں چڑھانے پر بس ڈائیور بس کو آگے بڑھانے کی کوشش کیا اور اس خاتون کی چھوٹی بیٹی شوتکا کو نہ دیکھ کر بس چلانے سے بس اس ماسوم پر سے چلی گئی اس حاصل میں ماسوم بچی کا سر پھٹ جانے سے جائے مخفر ہی فوت ہو گئی اور بچی کی ناش کو دیکھتے ہی ماں بے ہوش ہو کر گر گئی مخام عوام کی تلا پر ناندی پیٹ اس سائی جان ریڈی نے کیس درج کرتے ہوئے دریافت کی